میں نے اور ساتھ ہی یہ بات کرنا چاہتا ہوں چاہے میرا کوئی بھانجا ہو یا بتیجا ہو یا بھائی ہو اگر وہ میاں صاحب کی وقالت کرے یا خان صاحب کی وقالت کرے تو حضراتِ گرامی قدر میں اس بات کا ہر کس پہ بند نہیں ہوں اس لیے کہ میری وفاہ نہ خان صاحب کے لیے ہے نہ میاں صاحب کے لیے ہے وفاہ اگر میری کسی کے لیے ہے رب کے قرآن کے لیے ہے اور کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے کسی کو راستے میں چل کر اس سے اچھے طریقے سے مل لینا کسی کو کسی میٹنگ کے لیے نظر آنے کے پر پرتوغاہ انداز میں مسافہ کر لینا چاہے وہ خان صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں یا کوئی اور سیاسی رہنما ہو اس بات کے امکانات سماجی زندگی میں برقرار رہتے ہیں لیکن ایک مسافہ ایک معان کا یا ایک نشس اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ ہماری وفاہ ان کے ساتھ ہے اللہ کی قسم وزارت کو حاصل کرنا یا ممبری کو حاصل کرنا اس کے شارٹ کٹ راستے مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن میری نگاہ اگر ہوتی ہے جام کوسر پہ ہوتی ہے اور شفاہ پہ محمدی پہ ہوتی ہے چنانچہ میں نے اس راستے کا تائیہ ان اپنے لیے کیا ہے یہ راستہ پر حطر بھی ہے اور اس کے اندر اونچ اور نیچ بھی ہے یہ راستہ مشکلات سے اٹھا ہوا بھی ہے اور میں نے اسی راستے کو بچلتے ہوئے زندگی کے اندر تین مرتبہ جادو ٹونے اور حتمناک قسم کے شیطانی اثرات کو بھی سہا ہے لیکن حضرات اگرامی قدر ان تمام ابتلاعوں کو سہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی میرے اوپر شر کے اثرات جو ہیں ان کا ایک حصہ میرے اوپر باقی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شر کے ان اثرات کے درمیان سے اور اس تاریخ وادی کے اندر سفر کرنے کے باوجود میری نگاہ اس نورانی نظام کے اوپر ہے جو نظام انسانوں کو حیات دیتا ہے جو نظام انسانوں کو فلا دیتا ہے وہی دیری نبی ماری وہی نامحکمی دل کی علاج علاج اس کا وہی یا بینشات انگیز حیصہ کی حضرات اگرامی قدر علاج ہماری انفرادی اور اجتماعی بیماریوں کا اگر کہیں پر ہے تو رب قدیر کے قرآن میں ہے یا کالی کملی والے کے فرمان میں ہے اور ہم نے انشاءاللہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر جائے کوٹمی کو پیدا کیے بغیر داہلی تداب کو پیدا کیے بغیر اور انفرادی کنفلٹ کو پیدا کیے بغیر یہ کوئی بات نہیں کہ ممبر رسول کے پر تو اللہ کی بات کروں لیکن کوچہ اس سیاست میں خان صاحب یمیہ صاحب کی بات کروں یہ کوئی بات نہیں کہ مسلحہ امامت میں کھڑا ہو کر تو میں الحمدللہ رب العالمین کہوں اور کوچہ اس سیاست میں میں خان صاحب یا میاں صاحب کی نوکری کروں میری نوکری میری وفاداریاں میری غلامی اللہ حاکم الحاکمین کے لیے ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی انہا صلاتی ونسوکی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وَبِذَالِكَ عُمِرْتُ وَنَاوَلُ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْأَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِزِ الْقُرْبَى وَجَنْحَانِ الْفَاخْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغِي سبحان ربِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ عَمَّا يَسْفُونَ وَالسَّلَامُ الْمُسْرَنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَامُ